اب میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا ایک محاذ بنا ہے نا آج کل کی جو ایڈمینسٹریشن کے لیڈرز ہیں ایک پی ٹی آئی نے ایک پوری کیمپین چلائی ہے ان کے خلاف جنرل آسف کے خلاف پوری آسف کے خلاف پوری کیمپین چلی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے اسی طرح کے ذات ان کے کچھ ساتھی ہیں ان کے خلاف بھی چل رہی ہے ان کو پتہ نہیں کیا کیا نام خان صاحب نے شروع کیا تھا یہ کسی کو فلانا کسی کو فلانا تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی ان کو مگر میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسٹریشن جو ہے اس کے اندر کوئی درار آ جائے اب یہ جو ایک سروسمن ہے جن کے ساتھ آپ رابطے بھی پی ٹی آئی بھی توڑ رہی ہے در لگایا کہ انہوں نے جو پوری یہ کیمپین چلائی ہے اس کا صرف مقصد ایک ہی تھا جو کہ آپ نے دیکھا جب وہ فیل ہو گیا تو انہوں نے پھر آخری سٹیج پہ مینع کیا وہ یہ ہی تھا کہ افواج پاکستان کے اندر کوئی باوت کروائی جائے اسٹیبلشمنٹ جو اگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف اس کو یہ اکسا رہے تھے they were trying to create disorder inside the armed forces جو کہ پاکستان کے لئے it was the most terrible thing that can happen اس کے آپ کی armed forces کی discipline and order اس کو سبوٹاج کر دیا جائے it's the one thing that you know keeps the enemies of پاکستان it away تو یہ جو ہے نا this is what is scary کہ کہ فوج کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے اور اس لیے it is important کہ یہ گروپ جو جنرل فیزکار یا بیاجوا صاحب جو ہمائیٹی تھے اور جو یہ ایک سرویسمنٹ کے ہمائیٹی ہیں جو ابھی بھی ہوں گے ان کی طرف بھی یہ ایک پیغام influence تو رہتا ہے نا تو یہ ان کی طرف بھی ایک پیغام ہے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تین مہینے پہلے اگر کوئی بندہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جنرل فیز کی یا جنرل باجوا کی تنقید کرتا تو فون کال آ جاتی تھی کہ چھڑوں پرے رہنے دیں ہمارا چیف ہی ہے نا اس کے بارے میں مت بات کریں میں آپ کو first hand بتا رہا ہوں وہ ساتھ بٹھا کے میسیج بھی دیا گیا تو ان کو ایک تقریب میں میسیج دیں کہ ہمارا چیف is a چیف جو بھی ہوا آپ نہ کریں موتبر ہیں وہ پھر بھی چاہے ریٹائیڈ ہیں تو اب یہ جو خاجہ آرسے والی بات ہے یہ میرا خیال ہے اب تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے اس رویے میں کیونکہ وہ صرف جنرل فیز کی اوپر یہ نہیں ڈال سکتے یہ جو policy change ہوا ہے اس پہ عمران خان جنرل باجوا اور جنرل فیز تینوں انوارڈ تھے تو اس لئے میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی expose کیا جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم تو بھگت رہے ہیں یہ جو غلط فیصلے کر کے یہ گئے ہفتے ان کے بھائی کی جنرل فیز کی بھائی کی بھی تو یہ بھی ایک تھوڑا سا جھڑکا ہے جھڑکا ہے وہ بیل شل ہو جائے گی ہو گئی بیل ہوگی نا تو وہ ہوگو تو بس یہ اشارے ہوتے ہیں یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ باز آجو یہ جو خاجہ آصف نے جو بات کہی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو بلائے جائے یہ کیا جائے یہ بھی کہہ دیا مجھے دھمکی بھی آئی ہے ان سے کہا ہے نا جے بالکل انہ نے کہا ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں اب یہ پیغام جنرل فیز کو ہے کہ تم اگر دھمکیاں دو گے تو پھر آپ کا نام اور باہر نکالیں گے اور ہم بھی پھر آپ کو سوٹ آؤٹ کر لیں تو اس لیے دھمکیشن کے مات دیں آپ تو اس سے نکلے گا کچھ قرارداد آئے گی کیا پاکستان میں کبھی ہوگا کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی ٹورڈز ایشوز چینج نہیں ہوتی طالبان وہی ہیں ٹی ٹی پی وہی ہے بٹ اوور ٹائم پولیسی شفٹ کیوں ہوتا رہا موقع پرستی جو لیڈرشپ آتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی وہ سوچتی ہے کہ جی میں تین سال کے لیے ہوں مارکے شاہد چھے سال مل جائیں یہ تو لانگ ٹرم مسئلہ ہے میں کیوں اپنی بدنامی کروں میں کیوں جا کے وہاں لڑوں کیوں نہ کروں اس کے مرم پٹی کر کے چلاوں اپنا کام یہ ہر آرمی چیف جو آیا ہے یا جو آئیس آئی کے لوگ آئے ہیں ان کی یہی موقع یہی تھا کہ یار تنگ نہ کرو تھوڑا سے کمپرمائز کر لو تھوڑا سے یہ کر لو کام کو چلاو جھگڑا نہیں کرنا جھگڑا تو کرنا ویسی بھی ٹھیک نہیں ہے نا آئیشہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اس قسم کا جھگڑا کرنا وہ تو امریکہ نے کر کے دیکھ لیا نا کیا ہوا ہے آپ وہ جھگڑا نہیں کر سکتے تو سوال یہ تھا کہ پھر کیسے ڈیل کیا جائے تو وہ تھوڑی سی سختی کی ضرورت تھوڑی سی کیلیبریشن کی ضرورت انہوں نے ہتھیار ڈال کے تو پیسے کھلانے شروع کر دیئے انہوں نے کہا آن دیو انہوں نے اپنا موقف نہیں چینج کیا طالبان تو دیٹ از وی بھی آر ٹوڈے ایسے میں افغانستان اور ایران کے ساتھ جو تعلقات کا معاملہ اسے خارجہ پولیسی کی ناکامی کہا لیکن ساتھ ہی انہوں نے پیڈکٹ کیا کہ وہ پانچے ماہ مزید جل میں رہیں گے اور تقریبے پانچے ماہ بادی حکومت چلی جائے گی تو وہ تو نومبر کے آس پاس کا وقت بنتا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے دیکھئے میں نے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کیا تھا کہ ان کی اہلیا کو بنی گالا کیوں رکھا گیا میرا یہ موقع تھا کہ بادشی چل رہی ہے یہ چلانا چاہ رہی ہے اور خان صاحب کی طرف سے نو نہیں ہے ایبسلوٹلی نوٹ نہیں کہا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس لئے بوشرا بی بی کو وہاں خاموشی سے رہ رہی ہیں خاموشی سے لوگ آتے ہوں گے اور جاتے ہوں گے پھر یہ جو سارا ڈراما ہوا دیلہ ڈیل والا ہم نے کہا یہ سارا ڈراما ہے اٹیک والا وہ اسی لئے ٹیسٹنگ کر رہے تھے ٹیسٹنگ وان ٹیسٹنگ ٹو ٹیسٹنگ ٹھری کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں خطرہ ہے اور خان صاحب کو یہاں سے ہٹانا ہے تو خان صاحب کو ایسی جگہ لے چلے جہاں پھر ملاقات آسان ہو جائے کیونکہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالا جیل کے اندر اسٹیبلش ہوں گے لوگوں کی ملاقات اگر خان صاحب سے ہوگی تو وہ چھپی نہیں رہے گی میڈیا کی زینت بن جائے گی فوراں بلوگر شروع ہو جائیں گے تو میرا یہ موقف تھا کہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے ڈیالا سے اٹانے کا اور کہیں اور لے جانے کا بنی کالا لے جائیں مچ لے جائیں کہیں اور لے جائیں جہاں آنا جانا اسٹیبلشنڈ کے لوگوں کا اور وہ لوگ جو انٹرمیجریز ہیں ان کا آسان ہو جائے خان صاحب یہی چاہتے ہیں مشربی بی بھی یہی چاہتی ہے کہ باتچیت تو شروع ہو تو یہ باتچیت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ لیٹ جاتے ہیں کہتے ہیں باتچیت کر نہیں آپ لڑتے ہیں ایک طرف ایک طرف گھنڈا پور لڑانے کے لیے رکھا ہے بلکل کے پی میں دوسری طرف جو ہلکی باتیں کرنی ہے اس کے لیے کچھ مقلاز راز رکھے گوھر صاحب رکھے اور فائنل باتیں جو ہیں وہ پھر خان صاحب اور مشربی بھی خود بیٹھ کے کریں گے جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ چھے ماہ لگیں گے اس وقت تک شاید تو کیسز بھی فارغ ہو جائیں اور وہ میریٹ پر خارغ ہوں گے یہ کیس چل رہا ہے آپ کا سائیفر والا جس قسم کی باتیں جہ جہزرات کر رہے ہیں وہ لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ اڑ جائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی کیس ہے اسپیشلی وہ جو یونیورسٹی والے پیسے ہیں الکادر یونیورسٹی اور توشہ توشہ خانہ یہ چلیں گے اور یہ اتنی جلدی آسانی سے ریورس نہیں ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں رہا ہو جاؤں گا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے کیسز سے رہا ہو جائیں مگر میرا یہ موقع ہے پھر بھی ابھی وہ اندر ہی رہیں گے یہ چھے ماہ میں باہر نہیں آنے والے دوسرا یہ اس حکومت یہ جو کرنٹ ڈسپینسیشن ہے اس کو چلانا ہی چلانا ہے نہیں تو پاکستان ڈوب جائے گا یہ ایکانومی ریوائیول نہیں ہوگی اور اگلے دو سال تو ویسے ہی اتنے ٹف ہیں تو کسی صورت میں بھی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈرز ہیں وہ اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے وٹ ایوہ ہپنس ٹھیک ہے یعنی ایک سپائری جو ہے وہ ابھی دور ہے اور ابھی صرف بیانات سے کام چلا ہے جا سکتا ہے واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد شو میں ایک بار پھر خوش آمدید جنرل فیض حمید کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے جو سوال ہے پہلا آج کے شو کا وہ بھی چکوال سے آیا یہ بجہت علی صاحب ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹنگ انہوں نے پوچھا ہے جی ایک بار پھر دنیا بائی پولر ہو رہی ہے ایک طرف امریکہ کا بلوک ہے دوسری طرف ریشیا اور چائنہ کا بلوک ہے جس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کس بلوک کی طرف جا سکتا ہے یا جائے گا ایشہ یہ تو ملٹی ملین ڈالر سوال ہے یہ تو پاکستان کو خود نہیں پتا تو میرے سے کیا پوچھتے آپ کہ پاکستان کہاں جائے گا چلے ہم مشورہ ہی دے دیں ہم مشورہ کیا دینا ہے میں آپ کو بتا ہوں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں انفورشنٹلی چائنہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک ہاتھ امریکہ کا پکڑا ہوا ہے اور ویسٹ کا پکڑا ہوا ہے چائنہ سے ہمیں بہت سے پیسے ملتے ہیں کرزے مل رہے ہیں اور یہ سارے سی پیک انفرسٹرکٹر دیویلپنٹ ہو رہی ہے اور چائنہ کیونکہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے گنس انڈیا اور چائنہ سے ہمارے ملٹری ریلیشنز بھی بڑے ہیں تو چائنہ کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے مر جائیں گے اور ہم نے چھوڑ دیا انڈیا کھا جائے گا ہمیں وہ ایک ڈیٹرینٹس ہے چائنہ کا جو انڈیا ہمارے پر عملہ کرتا ہے تو چائنہ اوپر سے انڈیا کو تنگ کر سکتا ہے تو دیورٹ کر سکتا ہے اور پھر یہ سارے پائپ لائنز اور یہ سارے سی پیک اور یہ جو روڈ اور بیلٹ انیشیٹیو ہے تو یہ جو یہ جو روڈرین بیلٹ انیشیٹیو ہے اور پھر چائنہ کی ب smt آЗдorie جو کچھ ٹوڑ ٹوٹ سکتا ہے انبیائی ، تو چائنہ کی پیدا میڈلیستان سواریا ہوں یہ جو اور وہاں سے ریمیٹنسز آتے ہیں تو ہماری جیسے کہتے ہیں جگلر وین جو ہے نا وہ فسی بھی ہے ویس کے ساتھ تو ان کو تو ناراض نہیں ہم کر سکتے ادھر چائنہ کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے تو ہم نو مینز لینڈ میں ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ اور ویس کو ہماری ضرورت خاص نہیں ہے نہیں اس لیے کہ اس لیے کیونکہ ان کو یہاں کوئی ایشو نہیں ہے جن کے لیے آپ کو ان کو پولیسمان کی چاہیے وہ رنٹ کرتے تھے وہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو یہی ہے کہ آپ کا نیوکلئر پروگرام ہے اور نیوکلئر بمب ہے یہ نا وہ بڑھ بڑھ ہو جائے تو کسی کے ہاتھ میں چاہتے ہیں اس حد تک وہ آپ میں انٹرسٹن ہے آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے مگر کیا آپ کو اوپر کھڑے کر کے اور تکڑا کریں گے وہ نہیں کریں گے آئیے اب چائنہ چائنہ is now your life blood in many ways مگر آپ چائنہ کے لیے کیا کر رہے ہیں چائنہ کے لیے آپ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ ان کو ایک راستہ دے رہے ہیں اور گوادر آپ نے دینا تھا ان کو اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے ساری فوکس آ رہا ہے دو جگہ پہ آ رہا ہے ٹیرورزم کا ایک ٹیرورزم کا فوکس آ رہا ہے بلوچستان گوادر میں جہاں چائنیز انٹرسٹ ہے اور ایک آ رہا ہے ہمارا کے کے ایچ اور اس طرف جہاں سے چائنیز انجینیر اپنیز انٹرسٹ ہے اور اسی لیے پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی بات چیز کر رہے ہیں اور بہت مشکل قسم کی دپلومسی آپ کو کرنے پڑے گی اپنے ریلیونس رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو بھی کوئی لوگ دیکھیں کہ یہاں یہ پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی بات چیز کرنے ہیں لیکن ایسی situation انڈیا کی بھی ہے لیکن ہم سے بہتر economy ہر طرف انڈیا کی ایسی situation نہیں ہے انڈیا is best friends with America انڈیا is best friends with Russia and China what about China لڑائی جگڑے ہیں لیکن آپ دیکھیں trade تجارت تو بڑی چل رہی ہے انڈیا جو ہے نا اور چائنہ وہ کہتے ہیں کہ لڑائی جگڑے اپنی جگہ پہ border disputes اور territorial disputes مگر تجارت ہونی چاہیے اس پہ سب کی بہتری ہے ہمارے ہاں ایک پرانا نظریہ ہے کہ تجارت ہم نے دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرنی ہے یہ میرا خیالہ ہم شاید واحد کنٹری ہے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرتی کیونکہ باقی لوگ یہ کہتے ہیں آج کا دشمن کل کا دوست کل کا دوست آج کا دشمن اور دشمنی تو چلتی رہتی ہے تجارت ہونی چاہیے اس کا کیا تلوگ ہے تجارت کے ساتھ border disputes سے وہ کبھی نہیں settle ہوں گے 75 years میں تو آپ نے اس کو settle نہیں کیا تو کیا تجارت روکنے کے ساتھ وہ settle ہو گیا کیونکہ تجارت آپ نے روکی ہے 1965 تھا from 47 to 65 mostly تجارت ہوتی رہی انڈیا کے ساتھ تو کیا اس کے ساتھ کچھ جنگیں نہیں ہوئی اس کے بارے جنگیں بھی ہوتی رہی 65 کے جنگ کے بعد تجارت بند ہو گئی پھر شروع ہو گئی تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ انڈیا حاوی ہو جائے گا پاکستان کے اوپر انڈیا نحجمن ہی آ جائے گی اگر آپ سے جارت کریں گے نانسنس یہ صرف ایک ایموشنل ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں کے کہیں پہنچ گیا اور ہم کہیں کے کہیں ہیں اور ایسے میں ہم اگر ترکی کی اور سعودی ریبیا کی پولیسیز دیکھیں ٹریڈ کی طرف مطلب مخاسمت اپنے ترنوں نے اپنی پولیسی کو چینج کیا اوپر ٹائم اچھا اب ایک اور سوال ہے وہ پاکستان میں پراپرٹی اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے عتیق صاحب جہلم سے ہاؤزنگ کنسٹرکشن پراپرٹی ریال اسٹیٹ ان دنیے فیچر اس کا کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں یہ کب تک ریوائیو ہوگا کب تک اس میں بہتری آئے گی معذرت کے ساتھ اس میں ریوائیو نہیں ہوگی اور معذرت کے ساتھ اس میں بہتری نہیں آئے گی سب سے بڑی ٹیکس چوری جو ہے یہ ایک سیکٹر ہے جس پر بڑی ٹیکس چوری ہوتی ہے اس لئے یہاں کانون بھی بنایا جا رہے ہیں ٹیکسز بھی پورے ہوں پروپرٹی ٹیکسز بھی لوگ دیں پروونسز اور فیڈل گرمند شیئر بھی کریں ریجسٹریشن فیز بھی ٹھیک ہوں یہ جو ڈی سی ریٹس ہیں اور میکٹ ریٹس ہیں یہ سب سوٹ آؤٹ کیا جائے ہیں پروپرٹی اتنی بڑی بزنس ہے a lot of this business is in black black market مطلب ہے کہ untaxed income کے ساتھ لوگ خریدتے ہیں بیجتے ہیں خریدتے ہیں بیجتے ہیں اور صحیح ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ آج کار ٹھپ پڑی دیا ہے because interest rates اتنے بڑھ گئے ہیں اور پروپرٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی ہیں اس طریقے کے ساتھ اور جو پیسہ ہے مارکٹ کے اندر شرنگ کر رہا ہے تو اس لئے ان کی ریوائیور بڑی مشکل ہے ہاں لیکن IMF reforms and what about policy rate come ہوتا ہے جیسے ہمارے وزیر خطانہ کریں policy rate کام ہوگا ان کی یہ ترجیح ہے نہیں ہوگا policy rate کام ہو گیا تو انفلیشن بڑھ جائے گی تو لوگ زیادہ پیسے خرش کرنے شروع کر دیں گے یہ تو اس لئے رکھا کہ پیسے جا کے بینک میں ڈالیں آپ اور گورنمنٹ وہاں سے لے لیں اس لئے اتنے high interest rates مل رہے ہیں آپ کو 20% کبھی آج تک میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے 15% تک یہ گیا تھا اور یہ 20-22% پہ پہنچا ہوا ہے تو یہ ابھی آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دو تین سال کوئی growth نہیں ہوگی تو یہ اگر سمجھتے ہیں property والے کہ growth ہوگی growth کوئی نہیں ہو نہیں اور property prices freeze ہو جائیں گی گرتی نہیں ہے property مگر بڑے گی نہیں کیونکہ فائلیں جو ہے نا موف کرنی بند ہو گئی ہیں یہ کم ہو گئی ہیں یہ defense میں ادھر ادھر لوگ اب کچھ لوگ تو بیچ کے پیسے لکال کے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے اور کوئی باقری کا خریدنے والے نہیں ہیں اور prices گر نہیں رہی ہیں تو prices بڑیں گی نہیں تو سیلر نہیں ہوگی buying and selling نہیں ہوگی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں property sector will remain depressed اور ابھی جو taxes لگنے والے ہیں اس کے ساتھ اور بھی تکلیف ہوگی یعنی under discipline اگر لائے جائے گا اس sector کو تو تب بھی problem ہی ہے جی بالکل ان لوگوں کو جن کی یہ properties ہیں آئی ایم ایف ریفارمز کے بعد بھی آئی ایم ایف تو کہہ رہی ہے نا کرو ان کو tax جی آپ لے کر آئیں انھیں tax net میں اور اس حوالے سے سخت rules بنائیں اس کے اوپر ہو رہا ہے کام ٹھیک ہے تو یہ دونوں sectors جو رہے ہیں پاکستان میں economy کی situation سے جس میں جیسے ہی بہتری ہوگی تو تب ہی ان sectors میں بھی بہتری کے امکانات ہیں کچھ مزید جانا چاہیں سیٹی صاحب سے تو اس نمبر پر جو آپ کے سامنے ٹیلویجن سکرین پر اس پر اپنا سوال بھیجیے اگلے پران تک کے لئے اجازت دیجئے